سب سے اونچا درجہ حضور غوث اعظم کا جو قیامت تک جاری رہے گا اور باقی جتنے ہیں وہ سب ان سے نیچے اور یہ کتنے درجے ہیں امیر ملت پیر جماعت علی شیعہ صاحب نے ستائیس درجے لکھے سمجھے جو اولیاء میں کوئی قطب ہے کوئی عبدال ہے کوئی کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کا قانون ایسا ہے کہ جو بھی اس میں انتقال کر جائے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا جو ان کے بائیں سیٹ پر ہوتا ہے لیفٹینن جنرل ہے ہاں تو وہ جنرل کے سیٹ لے لیتا ہے اور کبھی بھی خالی نہیں ہوتی سیٹ نظام کو چلانے والے وہ یہی وجہ ہے کہ بہجت الاسرار میں دیگر واقعات میں ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام آئے کہا حضور فلا جگہ کہ قطب کا انتقال ہو گیا اس کا انتخاب کیجئے فرمائے راک کا وقت ہے کاملے کا قطب درہ دین ہو جانے تو ایک چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے جب کھٹ پڑ کے آواز سنی تو جانماز میں لپڑ گیا مسلح میں چٹائی میں مسجد میں تاکہ صبح ہو کھسک جائے نکل کر تو اب کہاں تھا وہ تو بغیر قطب کے معاملہ چل رہا تو حضور غوث اعظم فرما چلو پھر اب امرجنسیے تو کرتے ہیں کچھ کہاں وہ جناب چور کو پکڑا نکالا چٹائی میں سے اور اس کو قطب بنا دیا اور فرما جا تیرا تقرب وہاں کر دیا اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ استلام میں کہتے ہیں صاحب خدمت صاحب خدمت اور ان کے ذمہ کچھ نہ کچھ خدمات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دور اور وہ نظام چلاتے ہیں اور یہ کوئی نہیں جانتا آلہ حضر فاضل بریوی نے اپنے ملحوظات میں لکھا کہ ایک مرتبہ دہلی کا نظام درم برم ہو گیا کوئی شاہ عبدالعزیز مہدی دہلیوی کے پاس آیا کہنے لگا حضور دہلی کا نظام بڑا درم برم فرما ہے کیا کریں آپ کی مرتبہ جو دہلی کا خطب آیا ہے اب وہ ذرا بہت زیادہ رحم دیل ہے بڑا حلم والا اب وہ پوچھ لیا اس نے کہنے حضور کہا ہوتا اب وہ متھے لگ جائے تو کیا کریں شاہ صاحب نے فرما دیا اب یہ فلان جاگے چلے جاؤ خربوزے بیچ رہا ہے کہتے خرپزے بیچ رہا ہے اس کا عام طور پر ہم خربوزہ کرتے ہیں وہاں چلا گیا وہ آدمی اس کو آزمانے کے لیے کلنے بھی ذرا اس میں سے کہنے کہتے ہیں ٹھیلے پہ خربوز ہوتے ہیں ذرا چکاو بھائی چکا کہنے لے یہ ٹھیک ہے دوسرا کارٹو یہ بھی ٹھیک ہے تیسرا کارٹو یہ بھی ٹھیک ہے نہیں چلا گیا وہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا اچانک دیلی کا نظام جو ہے وہ بڑا مستعید ہو گیا وہ پھر گیا شاہ صاحب کے پاس حضرت یہ فرمائی کہ اب تو دیلی کا نظام بہت زبردست ہو گیا کہنے لے آپ کے قطوب جو ہے نا بڑا سخت آیا کہنے لے کہ وہ کہاں ہیں کہلے وہ بھی وہیں خربوزے دے چڑھا یہ وہ پھر اسے آزم آنے کے لئے چلے اس نے کہا یہ ذرا نکالی ہے انہیں شاکھ نکالی دی کہنے دوسرا کارٹو انہیں کہاں لینا نہیں لینا نکلے تھا در کے فوراں بھاگ دیا اب بڑا اس ٹکلی پتوبہ آیا سارے دنیا کا نظام چلانے والے یہی لوگ ہیں سمجھ گئے اور یہ پوری تاریخ سے بھی سب سے پتا چلتا ہے اس وقت وقت نہیں کہ ہم اس کے سارے معاملات کو بحث کریں پوری دنیا کو جیسے ہر جگہ کا ایک صدر ہوتا ہے ایک وزیر آزم ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے بلکت تصوح طریقت میں یہ سارے مراتیب ہیں جو دنیا کا نظام چلانے والے اسی طرح گول کنڈا قلعہ اورنگ زب جب آیا بہت طویل بات لیا یہ مہدی سے دکن تذکرہ مہدی سے دکن بڑی زقیم کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسطار صاحب نے لکھی تو گول کنڈا قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے جو قلی قطب شاکت وہ فتح نہیں ہو رہا تو اورنگ زیب جیسا جری آدمی پوری فوج ناکام میں نے قلعہ کو بھی دیکھا اتنا بڑا قلعہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے فتح نہیں ہو رہا ہر دفعہ ناکام ہر دفعہ ناکام تو لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا ایک دم بارش اور توفان آندھی آئی سارے خیمیں گرنے لگ گئے اورنگ زیب جب باہر نکلا تو دیکھا ایک خیمہ صحیح سلامت اور چراغ بھی جل رہا اس نے کہا یہ ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ خود بھی بڑا اللہ کا کامل بندہ تھا اورنگ زیب عالی فاضل بریلوی نے اسے بارویں صدی کا مجدد بھی لکھا سمجھے مہیدین اس کا لقب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا یہ چلا گیا وہاں جانے کے بعد ان دونوں کو پکڑ لیا یہ دونوں کون تھے اوگرم زیب کی گاڑی بانتے اس کا جو گاڑی ہوتی تھی گھوڑا گاڑی اس کو صحیح کرنے والے تھے خادم تھے نے پوچھا بس آزادمی تو ایسا ہی تھا نا وہ حبردار کوئی بات میں سننا نہیں چاہتا ورنہ گرزم اڑا دوں صحیح بتاؤں کے قلافتے کیوں نہیں ہو رہا وہ تو بھز گئے کیونکہ یہ راز منکشف ہو گیا نا کہ بارش اور طوفان آنڈی میں چراغ جلدہ اور خیمہ بھی قائم ان دونوں نے راز اگل دیا کنلے باتشاہ سلامت یہ گول کنڈے کے کہا جو کتوب ہے نا یہاں کا وہ نہیں چاہتا کہ یہ فتح انہیں کہا اچھا پوچھ ہے آپ کیا چاہتے ہیں انہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ فتح ہو جا کنلے کہ ٹھیک انہوں نے کیا کہ ایک ٹھیکری لی یہ جو مٹھے کی نہیں ہوتی ٹھیکری وہ کام کیا کرتا تھا غور فرمایوے آپ کہ وہ قلعے کے ایک کونے پر بیٹھ کر جوتے گاٹ رہا تھا جوتے سی رات اور تھا کتوب وہاں کا تو انہیں وہ ٹھیکری دی اس پر کچھ ظاہر ہے اللہ والوں کے اپنی زبانوں لکھ کر کے کہنے یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیں یہ یہاں سے چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ حملہ کر دی وہ ٹھیکری بھیجی گئی اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اپنا سارا خونچہ سمیٹا اور چلا گیا جب اورنگزیب آلمگیر نے حملہ کیا تو فوراں قلافتے ہو گیا مگر حملہ کرنے سے پہلے جب فوج کو ترتیب دیتے دونوں حضرات اپنے خیمے مردہ پڑے ان دونوں کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ جب راز فاش ہو جائے پھر تو وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اب تو لوگ ان کے جینے بھی نہیں دیں گے لوگ آ جائیں گے کہ بھئی یہ کام کر ہمارے یہ کام کر کراچی میں اگر پتہ لگ جائے کوئی قطب ہے تو زندہ رہ سکتا پہلے تو نوکریوں کے لین لگی ہوگی کوئی کہے گا مجھے ڈی سی بنا دو کوئی کہا مجھے کمیشنر بنا دو کوئی کہا تھانے دار بنا دو تو کر لی اس نے جناب دکندہ رہی اپنا کام دو کریں اس لیے وہ بلکل پوشیدہ ہوتے ہیں لوگوں سے جو صاحبی خدمت ہیں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا قلعہ فتح ہو گیا یہ دونوں مردہ پڑے گئے ان میں سے ایک کا نام تھا یوسف ایک کا نام تھا شریف حیدربہ دکنمیک اسٹیشن نام پلی اسٹیشن اس کے سامنے دونوں کے آج بھی مزار موجود ہیں اور میں نے دو تین مرتبے وہاں حاضری بھی دی ان کے مقبرے کو لوگ وہاں اس طرح بیان کرتے ہیں بھئے کہاں جا رہے ہیں کہا یوسفین شریفین کے مزار پہ جا رہے ہیں دونوں کو ملا کر کے بیان کر یوسفین اور شریفین یہ اس کے لشکر کے قطب تھے جنہوں نے قطب سے اپنی زبان میں بات کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور گول کونہ قلعہ جو تھا اور فتح ہو گیا اور آرنگزیب آنمگیر نے پورے حیدربہ دکن پہ قبضہ کر لیا تو یہ سارے کام خدمت وہی انجام دین ان کے حضور علیہ السلام کے نیچے سے لے کر ان کے ستائیس درجیں ہیں اور جو اولیاء کرام باز لوگ تو ان کو سمجھ لیں گے جان لیں مگر ان میں جو گروہ صاحب خدمت ہے وہ کبھی نہ اپنا پتا بتاتے ہیں اور نہ کبھی اپنا تعروف کڑاتے ہیں وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں جو جی شاہے آپ کریں اب میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا داؤں جو ایک ڈی سی تھے ہمارے جن کا نام تھا سید فخر الحسن اچھے سننی آدمی تھے ڈی سی ساؤت رہا یہ آپ کے لیاقت لائبریڈی کے بھی ڈائریکٹر رہا ہے پیشے بالکل ہاں یہ جب ڈی سی ساؤت تھے تو اکیلے میں ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو میں نے ایسی پھوچھ لیا ان سے میں نے کہا یار آپ بتاؤ مسئلک کیا ہے آپ کا ابھی تو کوئی نہیں ہے کنلے شاہزہ میں تو سننی آدمی تو میں تو کہنا میں تو ڈی سی بناوں تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے بنا میں نے کہا کیسے بھائی کنلے کے میرے پاس ایک ملنگ قسم کا آدمی آتا تھا میں نے اسے کہا یار تو بڑے مزاروں پہ جاتا بلکل ہسی مزار میں ہم بیٹھ کر کے چائے پی رہے تو اس نے کہا یار تو اتنے مزاروں پہ جاتا ہے کسی ولی سے مجھے ڈی سی تو بنا دے میں ایس ڈی ایم وہ نے کہا چلو کنلے کہ چلیں میرے ساں کنلے کہ میں گاڑی میں گیا اس نے کہا سن پہلے بتا دوں میں اگر ڈی سی نہیں بنانا میں تو بنوں گا تو سہی ڈی سی دس سال کے بعد مگر تجھے جیل میں بن کر دوں اگر گربڑ ہوئی اس نے کہا صاحب کوئی بات ہی نہیں چلوا ہمارے ساں کنلے مجھے گاڑی میں لے گیا منگو پیر لے گیا منگو پیر مزار چلی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ایک گھنٹے تک واپس نہیں آیا میں سمجھا کمبہ تو گولی دے گیا بھاگ گیا نکل کر تو میں یہ سمجھا میں چپ چاپ سے دیکھا میں نے تو کیا دیکھا میں نے کہ وہ اس نے غلاف جو ہے وہ منگو پی بابا رحمت علالہ کا اپنے سر پہ اڑا ہوا ہے اور سر لگا ہے وہاں مزار میں چپ چاپ سے آ گیا کہ اس کو پتا نہیں لگے تھوڑی دیر کا واپس آ گیا کنلے سب کام ہو گیا دیکھ لے کبھی بھی ڈی سی بنا تجھے نہیں چھوڑوں گا کنلے کہ شاہ صاحب میں قسمیاں کہتا ہوں کہ دو سن لیٹر آ گیا مجھے کہ میں ڈی سی بن گیا تو یہ بزرگوں کا تصرف ہے بھائی یعنی کہ اپنی یہ قبر میں بھی تصرف کرتی ہوں سارے نظام کو چلاتے ہیں ہم نے اپنی کتاب میں یہ شاید وہ تصرف وہ طریقت میں ہے چار بزرگوں کے واقعات کو نقل کیا کہ بعض افتہ لوگوں نے دیکھا وہ قبر میں سے نکل کر تصرف کرتی ہوں پھر اپنی قبر میں آ جاتے ہیں تو یہ بزرگوں کا تصرف وہ یہ دنیا اور کائنات کو چلانے والے ہیں یوں سمجھ لے آپ ایک ظاہری نظام ہے ایک باطنی نظام ہے موسیقی